موسیقی آئے اس سفر میں جھاکتے ہیں اور ان پوشیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بنے تاریخ کا متعلق کیا جایا تو جن ریاستوں نے طاقت کی بنیاد پر کامیابیاں سمیٹی وہ وقتی تھی اس کے برنس جن قوموں نے علمہ ہنر کی بنیاد پر ترکیا کی انہوں نے ایک طویل عرصے دنیا میں حکمرانی گئی تاریخ کے مطابق تاتاریوں نے اگرچہ طاقت کے بلبوتے پر کامیابیاں سمیٹی لیکن بہت جل سمندر میں جھاک کی طرح بیٹھ گئے یورپ میں نشاہ سانیہ کی تحریک چلنے کے بعد جو علمی کامیابیاں یورپ نے سمیٹی اس کی مثال ہم سب کے سامنے مسلمانوں نے اپنے دور میں جو کامیابیاں سمیٹی وہ بھی ایک مثال تھی بگتاد علمہ ہنر کا گہوارہ تھا یہاں دوسرے ملکوں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے ماہر اسازہ کے ساتھ عظیم و شان کتب خانے موجود تھے ان کتب خانوں میں دنیا بھر کی تنظیبوں کی تاریخ علم فنون کا ایک سمندر موجود تھا ساتھ ہی ان علوم کے ماہرین بھی موجود تھے آپ ذرا سوچیں کہ وہ دون کتنا حسین ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ اہد عباسیہ میں ہر علاقے میں کتب خانہ موجود ہوتا تھا ان کتب خانوں میں ایک عظیم کتب خانہ بیت الحکمت بگتاد بھی تھا مورفین کے مطابق اس کتب خانے کی بنیاد حلیفہ حارم رشید نے ڈالی تھی یہ کتب خانہ دو حصوں میں منقسم تھا ایک کتب خانے کے لیے خاص تھا جبکہ دوسرا گہر عربی زبانوں کے ترجمے کے لیے ان تمام تر ترقی و کامرانی جس میں کتب خانے مختلف علوم و فنون میں دسترس اور آگے بڑھنے کا ایک ہی راز تھا وہ تھا قرآن مجید کی اصل تعلیمات پر عمل کرنا مسلمان عاملین قرآن تھے انہوں نے اس کا حق ادا کیا قرآن کی تعلیمات میں موجود جو گوہر نیاب تھے وہ سب مسلمانوں نے نکالے قرآن کو مستخر کیا یعنی قرآن ان کی عملی زندگی میں شامل تھا قرآن ہی نے علم کو فوقیت دھی اور انہی کے درجات کو بلند کیا جو علم رکھتے تھے اس علم کی وجہ سے ہی مدارس خطب خانے اور تحقیقی شعبہ جات سب وجود میں آئے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قرآن سے دوری اور علم سے دوری اکتیار کرنا شروع کی تو زوال کی ابتداء شروع ہو گئی مسلمان جیسے جیسے علم و ہنر سے دور ہوتے گئے زوال ان کے اندر سماتا گیا یہاں تک کہ آج کی مسلم دریان علم و ہنر کے معاملے میں یورپ سے کمت سے کم سو سال پیچھے ہو گئی ہے زوال کا یہ سفر ابھی مزید جاری ہے سوال یہ ہے کہ زوال آیا کیوں اس کی چند وجوہات ہیں نمبر ون قرآن مجید کی عملی حیثیت کا خاتمہ حیرت ہوتی ہے جو قوم آمیلین قرآن ہو وہ کیسے دنیا میں پیچھے رہ سکتی ہے پتہ یہ چلا کہ اس قوم نے حقیقی طور پر قرآن مجید کو چھوڑ دیا یعنی قرآن سے جو گوہر نیاب نکالے جاتے تھے اب صرف قرآن کو سمجھے بے گیر پڑھ کر صرف ثواب سمجھا جاتا ہے یعنی قرآن نے یہ کہا کہ گوھر و فکر کرو لیکن ہم نے صرف نظر کیا قرآن نے اس کائنات کو موسکر کرنے کا کہا لیکن ہم نے صرف نظر کیا قرآن نے اقل استعمال کرنے کا کہا لیکن ہم نے صرف نظر کیا قرآن نے زمین و آسمان کی گردش دن اور رات کا آنا جانا بتا کر کہا کہ یہ نشانیاں اہل اقل کے لئے ہیں لیکن ہم نے صرف نظر کیا جب ایک ایک ہدایت کو صرف نظر کرتے گئے تو پھر کس بات کی امید یعنی ہم نے قرآن کو صرف اس لیے محبوس کیا تھا اور کیا ہوا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے مردے کی بخشش کے لیے قرآن پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ مسلمان قرآن کی اصل روح سے بہت دور ہوتے چلے گئے نمبر دو تاتاریوں کی یلگار جتنی مہنت اور جانفشانی سے اہد عباسیہ میں علمہ ہنر کے لیے کارہائز سے انجام کیے گئے جس طرح سے لوگوں میں کتبینی کا شوف پیدا ہوا جس طرح سے لوگوں نے علمہ فنور میں کمال حاصل کیا جس طرح حاکم وقت نے علم دوستی کا علم اٹھایا بعد میں یہ سب تتر بتر ہو گیا باشاہوں کی تبدیلی کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی قوم سمحل نہیں پائی مورک شاہ موین الدین احمد نے لکھا ہے کہ حلیفہ مستصم کے وزیر نے تاتاریوں سے گڑجور رکھا ہوا تھا اس نے الوی حکومت قائم کرنے کے لیے بگداد پر حملے کے لیے تاتاریوں کو دعوت دی اس حملے کے بعد عورتوں اور بچوں نے نکلنا چاہا لیکن تاتاریوں نے اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا آبادی ختم کر کے چالیس دن تک نہایت بے دردی سے بگداد لوٹتے رہے خطب خانے کو جلا دیا گیا دجلہ فراز صحائی سے کالے ہو گئے علم سمٹنا شروع ہو گیا لائیبیریاں جو علم کی بنیاد ہیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں یہاں تک کہ بیت الحکمت جیسا ایک بھی ایسا خطب خانہ نہیں تھا جہاں بیک وقت تراجم تحقیقات بدتالیفات ہوں نمبر تین اقتدار کا اصول اقتدار کا نشہ تمام چیزوں سے اوپر ہوتا ہے مسلمانوں نے اسی اقتدار کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا عامیوں کو عباسیوں نے عباسیوں کو ترکوں نے ترکوں کو ان کے اپنے کرتوتوں نے زیر کیا ہندوستان میں مغل کی آپس میں اقتدار کے لیے لڑائیوں نے مغل دور کا خاطمہ کر دیا گیروں یعنی گوروں نے یہاں تھاٹ سے حکومت کی ان تمام حالات میں بھی مسلمانوں نے سبق نہیں سیکھا یعنی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے رہے اگرچہ چن مسالحین جس میں سرسید احمد خان سرے پیرست ہیں انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں اپنا مقام واپس دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن ہمارے مسلمانوں نے ہی اس کو مذہبی رنگ دے دیا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دلوائی جا رہی ہے انہیں انگریزوں کا گلام بنایا جا رہا ہے یا انہیں عیسائی بنایا جا رہا ہے عصر حاضر میں بھی مسلمانوں نے اپنی گلتیوں سے سبق نہیں سیکھا جو سلسلہ بغداد کی تباہی سے شروع ہوا ابھی تک تھمانائی آج بھی علمہ ہنر میں مسلمان گیروں سے پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے ہیں تحقیق کے شعبے میں صرف اس حد تک ہے کہ فلا شخصیت نے کیا کارنامہ انجام دیا فلا مسلم سائفتان نے کیا چیز ایجاد کی کس کتاب کی کتنے شروعات لکھی گئی ہیں جامعات میں اگر مقالرجات دیکھے جائے تو ان میں کوئی ایسا خاص کام نظر نہیں آئے گا سوائے چند ایک کے بحیثیت مجموعی تحقیق کے شعبے میں ہم بہت پیچھے ہیں خطب خانے یہ واضح کرتے ہیں کہ اس شہر علاقے کے لوگ علم کے کتنے قریب ہیں اگرچہ یہ اہد سمارٹ اہد ہے اب کتابیں ایک کلک پر موبائل میں محصر ہو جاتی ہیں لیکن ابھی بھی تاریخی طور پر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ خطب خانے اپنی اسی پرانی اہمیت کے ساتھ موجود ہیں مسلم دنیا میں اس وقت کوئی بیعت الحکمت جیسا خطب خانہ موجود نہیں جس میں بیف پک تحقیق تصنیف تعلیف اور تراجمگاہیں موجود ہوں آج بھی ہم انہی لڑائیوں میں مصروف ہیں جو گزشتہ کئی صدیوں سے جاری ہے جیسے مسلکی لڑائیاں مذہبی لڑائیاں اور اقتدار کا حصول آج بھی ہم اہل مغرب کی علمی کامیابیاں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے ہم گیر مسلموں کو جہنمی کا سیٹیپیکٹ بھی دیتے ہیں ان کی بنائی ہوئی اجادات کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے ہلے بھی تراش رہیں لیکن خود کچھ نہیں کر رہے نتیجہ ہم سب کے سامنے موسیقی موسیقی